جہنے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں تاجف ٹی وی نوجود سنگھ سیدھو جو کہ کانگریس کے نیتا ہیں پنجاب سے وہ لکھیمپور کھیری پیڑت پریوار سے ملنے کے لئے پہنچے ہیں اور وہاں پر انہوں نے پیڑت پریوار سے ملاقات کی ان سے باتچیت کی ان سے باتچیت کرنے کے بعد جب وہ میڈیا سے سمبھو دیت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جب تک پیڑت پریوار کو انصاف نہیں ملتا جب تک دوشی گریفتار نہیں ہوتا اور جب تک مندری جی استفاہ نہیں دے دیتے تب تک میں یہی پر ہوں اور پیڑت پریوار کے ساتھ ہی ہوں اور میں یہاں پر احتجاج کروں گا اور بھوکھر دال کروں گا آپ نوجود سنگھ سیدھو کے ان چند الفاظ کو سنیں جو انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہیں راہل جی سے پریرے تھوکے میں یہاں آیا ہوں اور جو دیکھا ہے جو سنا ہے وہ دل دہلانے والا ہے ایک جگنے اپراد کی گاتھا ہے جمہوریت کو انصاف کو قتل کرنے کا ایک پریاس ہے انصاف دہرہ مات دنٹ نہیں اپنا سا مانویہ جیون کا کوئی پیسوں سے مولیہ نہیں لگا سکتا اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی میں لب پریجی کے پتہ سے بات کر رہا تھا اور وہ یہاں پہ بھی وہی بھاونہ دھو رہا ہی گئی ہے انہوں نے کہا کہ میری بیٹی اور میں انصاف چاہتے ہیں نہیں چاہیے ہمیں پیسے ایویڈنس ہے ویڈیو ہے ایف آئی آر میں نام ہے ویٹنس کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا میں نے بازو پکڑ ایف آئی آر میں اس کا پورا سرلیخ ہے تو پھر گرفتاری اس لیے نہیں ہو رہی کہ منتری جی کے بیٹے ہیں منصف قاتل ہو گئے اس پویتر سبتے گرہ جو کسانوں نے کیا ہے اس کے لیے لڑنا ہوگا اور اس سبتے گرہ میں شموریت کرنی ہوگی میں ایک سوطنترتہ سینانی کا بیٹا ہوں اس لیے میں بنمرتہ سے یہ کہتا ہوں کہ جب تک مصراجی جو بیٹا ہے عشیش اس کے اوپر کاروائی نہیں ہوتی وہ انویسٹیگیشن جوائن نہیں کرتا میں یہاں انشن پہ بیٹھوں میں بھوکھڑتال پہ یہاں بیٹھوں گا کوئی پرواہ نہیں کوئی پرواہ نہیں یہ کسان کی عزت کی روٹی کی لڑائی غریب مظلوموں کے حقوں کی لڑائی حق سچ کی لڑائی اب میں لکھمپور کا بیٹھ آپ کو دے دوں کہ ابھی تک دوشی فرار ہے لیکن پولیس اس کے گھر کے آگے بوٹ چسپا کرنے میں مجھول ہے کہ آ کر ہمارے سامنے حاضری دے دو لیکن دوشی ان کے سامنے آنے کے لیے نہ تیار ہے نہ ابھی تک آیا ہوا ہے اس کے بعد یوپی پولیس پر سب سے بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں وہ دوشی جو آٹھ کسانوں کا ہتیارہ ہے ابھی تک وہ پولیس کے ہاتھ سے فرار کیوں ہے اور دوسری سوال دوسرا سب سے بڑا سوال ہے کہ ابھی تک مندری جی نے اتنا سر ثبوت ہونے کے باوجود ان کے بیٹے کے خلاف اتنے ثبوت آنے کے باوجود انہوں نے استفعہ کیوں نہیں لیا دوستو آپ کا اس ویڈیو پر کیا کہنا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ اس ویڈیو کو ہمارے فیس بوک پیج تاجف ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں تو پیج کو ضرور لائک کریں کیونکہ ہم اسی طرح سے آپ کے لئے بریکنگ نیوز اور انفرمیٹیو ویڈیوز لاتے رہتے ہیں جائی